نمشکار آدھاب دوستو تجھلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لکھ رکھیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبر ہے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پیگاسی جاسوسی معاملے پر مودی سرکار کو لے کر کے سپریم کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہی دوسری بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کرسی قانونوں کے خلاف دھرنے پر بیٹے کسانوں نے بی جے پی نیتاؤں کا کیا ہکا پانی بند یہاں پر کسانوں نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کیا کچھ ہے پورا معاملہ آگے ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بینکوں کے نجی کرن کے بعد مودی سرکار کا ایک اور بہت بڑا اعلان یہاں پر اب کچھ اور دیش کی دھروہر کو نجی ہاتھوں میں سوپا جائے گا کیا ہے پورا معاملہ اس پر بھی آگے اپ ڈیٹ دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں بابا رام دے ہو گئے فرس کس طرح سے اس پر بھی آگے اپ ڈیٹ دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مدھ پردیش کے سیم شیوراز سنگھ چوہان کو لے کر کے ہسپٹل سے آ رہی ہے دکھت خبر کیا ہے پورا معاملہ اس پر بھی اپ ڈیٹ دیں گے وہی اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو افغانستان کے اندر چل رہے ہیں سنگران کو لے کر کے ابھی ابھی ایک تاجہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے یہاں پر کئی ملکوں نے افغانستان میں تالیبان کو لے کر کے بڑا اعلان کر دیا ہے تالیبان سے جڑی تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے ہم آگے وستار سے رکھیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکوست کریں گے دوستو کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کرتا ہے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا دوستو ہمارا دیش میں پیگاسس جاسوسی معاملے کو لے کر کے موڈی سرکار کے اوپر لگاتار سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں تمام راز نیتک پارٹیاں یہ سوال کھڑا کرتی رہی ہیں کہ موڈی سرکار کے ہوتے ہوئے دیش کے تمام بڑے بڑے پترکار اور ججوں کے فونوں کی جاسوسی کیسے کر لی گئی ہے لیکن اسی معاملے پر اب سپریم کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک مہینے سے پیگاسس معاملہ دیش میں گرم آیا ہوا ہے کچھ دنوں پہلے کیندر سرکار پر گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایک یاجکہ دائر کی گئی تھی جس پر سومار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے اس دوران سپریم کورٹ میں کیندر سرکار نے حالف نامہ دائر کیا جس میں جانس کے لیے ویسے سگیوں کی سمیت کا گٹھن کرنے کی بات کہی گئی ہے اپنے دو پنے کے حالف نامے میں کیندر سرکار نے کہا ہے کہ یاجکہ کرتاؤں نے سرکار پر جو آروپ لگایاں وہ سبھی کے سبھی غلط ہیں ان کی اور سے کسی بھی نیتا پترکار ادھکاریات کی جاسوسی نہیں کروائی گئی ہے یہ سبھی آروپ انمانوں پر ادھارت ہیں جس وجہ سے آروپوں میں کوئی دم نہیں ہے کیندر نے آگے کہا کہ ان کی اور سے کثیت پیگاسس جاسوسی ماملے پر اور مدے کی جانس کے لیے ویسے سگیوں کی ایک سمیت کا گٹھن کیا جائے گا جس پر سپریم کورٹ نے چین سمیتیوں کی سپارشوں کے باوجود پریبینل میں نیوکتی کرنے کے لیے کیندر کو دس دنوں کا سمجھ دے دیا ہے یعنی کہ جو حالف نامہ سپریم کورٹ میں کیندر سرکار کی طرف سے رکھا گیا اس سے سپریم کورٹ ساٹیسفائیڈ یعنی سنتوشت نہیں ہوا وہ جانس کس طرح سے بٹھائے گی اور کس طرح سے اس پر آگے کی کروائی بڑھائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر اگر کوئی سمیت یا کسی طرح کا کوئی جو ہے پینل بنتا ہے تو انسپیکشن اس پر کیسے کرے گا بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی ہے دوستو اتر پردیش میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤں سے پہلے کسانوں کا بی جے پی نیتاؤں کے خلاف بھینکر اعلان کسانوں کا پشمی یوپی کے گاؤں میں گھسنے سے کسانوں نے بی جے پی نیتاؤں کا ہکہ پانی بند کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو بتا جا رہا کہ مجبفن اگر سسولی کی گھٹنا کے بعد جلے میں بھاچپا اور بھاکیوں کے بیچ ٹکرا وڑھتا جا رہا ہے بھاکیوں ادھکش نریشت کا اتنے کہا ہے کہ بھاچپا نیتاں گاؤں میں نہ جائے وہی کنڈری راجی منتری ڈاکٹر سنجیو بالیان نے ساب شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ گاؤں میں جانے سے بھاچپا نیتاؤں کو کوئی سنگٹھن نہیں روک سکتا اس سے حالات اور بگڑ سکتے ہیں ایسے میں جلہ پرشہسن کے لیے یہ ایک طرح کی اگنی پریچھا بتائی جا رہی ہے دراصل کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک مہدی سرکار یہ تینوں کالے کانون واپس نہیں لے لیتی تب تک ترپردیش میں جو چناوی کیمپین بی جے پی چلا رہی ہے اس میں ہم بی جے پی نیتاؤں کو اپنے گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے اس کے کئی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کئی جگہوں پر بی جے پی کے نیتاؤں جب گاؤں کے اندر لوگوں سے ووٹ مانگنے یا اپنا چناو پرچار کرنے پہنچے تو گاؤں سے باہر یا تو بی جے پی نیتاؤں کو ولٹے پاؤں دوڑایا گیا یا پھر ان کو وہاں سے بھگایا گیا لیکن اب کھلے طور پر جو ہے بھاکیوں کی طرف سے یعنی کی کسانوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب بی جے پی کے نیتاؤں کا پشمی یو پی کے اندر گاؤں میں گھسنے کا پوری طرح سے پرتبند لگا دیا گیا ہے اور بی جے پی نیتاؤں کا ہکا پانی بند کر دیا گیا ہے اور اس کے چلتے بی جے پی تل ملا گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ماملے کو پرشانسن کیسے ٹیکل کرتا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں بڑا ٹکرہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بات کرتا ہے انگلی بڑی خبر کی انگلی بڑی خبر آرہی ہے دوستو بینک اور کئی نیجی کمپنیوں کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کے بعد موڈی سرکار اب ایک اور اعلان کرنے جا رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں انشورنس کمپنی کے نیجی کرن کو لے کر بڑی خبر سامنے آرہی ہے سی این بی سی ٹی وی ایٹین نے ستروں کے حوالے سے کہا ہے کہ سرکار یونائٹڈ انڈیا انسورنس کا نیجی کرن کرنے جا رہی ہے یعنی کہ موڈی سرکار اب انسورنس کی جو کمپنی ہے یونائٹڈ انڈیا انسورنس کا نیجی کرن یعنی اس کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس کو لے کر کہ جروری منجوری ملنے کے بعد سرکار اسے کیبنٹ کے سامنے پیش کرے گی ستروں کا یا بھی کہنا ہے کہ بینکوں سے پہلے سرکار انسورنس کمپنی کا نیجی کرن کرے گی سرکار نے جرنل انسورنس کمپنی میں قریب بارہ ہجار پانچ سو کروڑ روپے کا کیپٹل انفیوزن کیا ہے انسورنس کمپنی کے نیجی کرن ویش کو لے کر سرکار نے حال ہی میں دو قانون کو صدر میں پاس کیا ہے راشپرتی رابنات کوویند کی منجوری ملنے کے ساتھ سرکار نے دونوں اپنیمنٹ کو لے کر کے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے یعنی کہ ابھی تک ائر انڈیا بھارت پیٹرولیم اس کے بعد بینکس اس کے بعد اب بچی کھوچی جو انسورنس کمپنی ہے ان کو بھی پرائیوٹ ہاتھوں میں دینے کا فیصلہ موڈی سرکار نے کر دیا ہے بات کرتا ہے انگلی بڑی خبر کی انگلی بڑی خبر آرہی دوستو ایلو پیتھی اور آئیورویت کے معاملے پر کودے بابا رامدیو کی مشکلیں اب بڑھتی جا رہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یوگ گروہ بابا رامدیو کے خلاف ایلو پیتھی پر آپتھی جنگ ٹپڑی کے معاملے پر ڈلی اچھے نیالے نے سنوائی اٹھارہ آگست تک استقید کر دی ہے کوٹ نے پرتیوادیوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اپنے جواب دائر کرنے کے نردیش دے دیئے ہیں یعنی کہ بابا رامدیو کو اب چوبیس گھنٹے کے اندر اپنا جواب داخل کرنا ہوگا کہ انہوں نے کس وجہ سے کس آدھار پر ایلو پیتھی ڈاکٹروں کے خلاف آپتھی جنگ شبدوں کا استعمال کیا اور ایلو پیت کے خلاف کس طرح سے بھرامک یعنی ایڈورٹائزمنٹ کیا دراصل مسئلہ جو ہے معاملہ ایلو پیتھی کو لے کر کے قطی طرف سے گلت سوچنا فیلانے سے سمبندی تھے اس معاملے میں سات ڈاکٹر سنگھوں نے بابا رامدیو کے ورود دلی اچھ نیالے میں یاچکہ داخل کی تھی جس پر دلی ہائی کوٹ میں یاچکہ داخل کرنے والے ڈاکٹروں کے سنگھوں میں تین ریجیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسییسن آل آف آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز شامل ہیں جس کے چلتے اب بابا رامدیو کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اب بابا رامدیو کو آگے بتا جا رہا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں یہ جواب دینا پڑے گا بات کرتا ہے انگلی بڑی کبر کے انگلی بڑی کبر آرے ہیں دوستو مدی پردیش کے مکہ منتری شریم شیورا سنگھ چوہان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جس کے چلتے بتا جا رہا ہے کہ سارے کارکرم جو کی راجنیتی سے جڑے ہوئے یا پھر انہی کارکرم جو تھے سارجنک سارکرم سبویس کے سبھی کارکرموں کو رد کر دیا گیا ہے ڈاکٹروں نے بتا جا رہا کہ ووکل ریسٹ کی صلاح شریم جو ہے شیورا سنگھ چوہان کو دی ہے ان کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو ڈاکٹروں کی ٹیم کے جو ہے انڈر میں کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کب تک سوست ہوتے ہیں ہم کام نہ کرتے ہیں جلدی جو ہے شریم شیورا سنگھ چوہان سوست ہو جائے بات کرتا ہے اگلی بڑی کبر کی افغانستان سے آرہی دوستو افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد لگاتار جہاں ایک طرف افغانستانی لوگ پریشان ہیں افرا تفریقہ عالم ہے اسی بیچ اب جانکاری مل رہی ہے کہ افغان سنگھ کٹ پر بریٹین کی سنسد نے بیٹھک بلائی جائے گی یعنی کہ بریٹین کی سنسد نے ایک بیٹھک بلائی ہے جس میں یہ تینک کیا جائے گا کہ آگے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد کس طرح کا رخ وہ اپناتا ہے یعنی کہ بریٹین کوئی بڑا اعلان کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان سے ہی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان پر تالیبان کا جس طرح سے قبضہ ہوا ہے اس کا کھلے طور پر اب چین نے سمرتن کرنے کا اعلان کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بتا جا رہا ہے کہ تجاکستان کے بعد اب اومان سے افغان راشت پتی اشرب گنی کو رکھنے سے انکار کر دیا ہے یعنی کہ اب اومان سے بھی راشت پتی اشرب گنی کو باہر بھیجا جائے گا جانکاری کے مطابقہ وہ امریکہ جو ہے اشرب گنی شپٹ ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کی اپنی اس پر کیا راہی ہیں نیچے کومنٹ دوسرے میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں